مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ اجمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ بارہ ربیو ثانی 1445 اجڑک با مطابق 27 اکتوبر 2023 با عنوان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الكبیر خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد المحسن بن محمد القاسم حفظہ اللہ ترجمہ با آوات عطاء اللہ بن عبد المجید بے شک تمام طریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کے برائی اور اپنے برے عامال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جشہ وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ تنہا ہے اس سے کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہماری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بہت سیادہ درد و السلام ناظرینوں آپ پر آپ کی آل پر اور صحابہ اکرام پر حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ کے بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح سرڈرنے کا حق ہے اور خلوت و سرگوشی ہر حال میں اس کی نکرانے کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے بدرجہ اتم محبت کے ساتھ اگر اس کے لئے انتہاد درجہ کی آج جو ان کے ساری بھی شامل ہو تو انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کی حقیقت کو پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماؤصفات کا علم اشرف ترین علم علوم میں سے ہے اور تمام علوم کی اصل بنیاد اور جڑھ ہے اسی پر اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کا انحصار ہے روحوں کی سب سے اہم اور بنیادی ضرورت اپنے خالق و موجد کی معرفت ہے جو کہ صرف اور صرف اس کے اسماؤصفات کی معرفت کے ذریعے ہی ممکن ہے جس قدر انسان کو اللہ تعالیٰ کے اسماؤصفات کی معرفت زیادہ ہوگی اسی قدر وہ اپنے پروردگار کی بندگی تازیم و توقیر محبت اور اسے معنوسیت میں زیادہ ہوگا اور جس قدر انسان اللہ تعالیٰ کے اسماؤصفات کی معرفت میں زیادہ ہوگا اسی قدر اس کا ایمان بھی زیادہ ہوگا ایمان بھی بڑھ جائے گا اس کا یقین قوی اور مضبوط ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے نفس میں اسی مرتبے پر فائز رکھتا ہے جس قدر بندہ اسے اپنے پروردگار کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے پروردگار کے تمام نام ہی مد و ستائش پر مبنی ہیں ان تمام کو ہی اللہ تعالیٰ نے شسنا جیسے وصف کے ساتھ متصف کیا ہے کیونکہ وہ کمارے اوسام پر دلالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام القبیر بھی ہے جس کا معنی ہے کہ وہ اپنی ذات اسم وصفات کے لحاظ سے بہت بڑا ہے عظیم الشان اور جلالت والا ہے جس شخص کے ہاں یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے بلند اور ہر شئے سے بڑا ہے تو وہ اس کی خوب تازیم و توقیر کرے گا اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے گا ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور یہ کہ بے شک اس کے سوا وہ جس کو پکارتے ہیں وہ ہی باطل ہے اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے حد بلند اور بے حد بڑا ہے اس کی مخلوقات بے شمار ہیں جن کے غائب و حاضر کا علم اور ان کا احاطہ و ادراک اس القبیر یعنی بڑی ذات کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا بہت بڑا نہایت بلند ہے کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کی کلام جلالت و عظمت کی ساتھ متصف ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ سادر فرماتا ہے تو فرشتے اس کے فرمان کی تابعہ داری میں بطور آجزی اپنے بازو بیچا دیتے ہیں جس کی آواز کی کیفیت چکنے پتھر پر زنجیر مارنے کسی ہوتی ہے پس جب ان کے دلوں سے خوف دور کر دیے رہتا ہے تو وہ بہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا تو وہ جواب دیتے ہیں اس نے حق فرمایا اور وہ بلند و بالا ذات ہے اور بڑائی والی ذات ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور ہمارے پروردگار کے لیے ہی بڑائی اور سلطنوں تو غلبہ ہے وہی اپنی مخلوقات کے دل میں فیصلے کرنے والا اور ان کے دل میں عدل و انصاف کرنے والا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اب فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جو بہت بلند بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خوب اس کی کبرائی اور بڑائی بیان کرنے کا حکم دیا ہے جس میں اس کی طرف منصوب ہر قسم کے نقائص اور یوب سے اس کی پاکی کا اظہار ہو جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کہہ دے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ ہی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ عاجز ہو جانے کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے اور آپ اس کی خوب بڑائی بیان کرتے رہیے زمین و آسمان کی مخلوقات کے تمام عبادت سے مقصود صرف اس کی کبرائی اور تعظیم بیان کرنا اور اس کی توقیر کرنا ہے اس لیے تمام بڑی عبادت کا شعار ہی تقبیر ہے چنانچہ نماز اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبرائی کے سامنے عاجزی اور ان کے ساری اختیار کرنے کا نام ہے پانچوں نمازیں بما ان کی سنتیں ازان سے لے کر نماز سے فراغت کے اذکار تک ایک دن میں تین سو پجھتر تقبیرات بنتی ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اللہ اکبر میں ہی اس کی عظمت کا اس بات ہے کیونکہ کبرائی میں عظمت بھی شامل ہوتی ہے لیکن صفت کبرائی میں کمال زیادہ ہے اور حج دین اسلام کے ظاہری شاعر میں سے ایک ہے جس کا شعار توحید الہی ہے اور صفاہ مروعہ پر اور جمرات کو کینکریہ مارتے ہوئے تقبیرات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعظیم بیان کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والے دین ذلحجہ کے دس دین ہیں ان میں کیا جانے والے محبوب عمال میں سے تقبیرات بھی ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نظر کوئی عمل اتنا باعظمت اور محبوب نہیں ہے جتنا وہ عمل ہے جو ذلحجہ کے ان دس دنوں میں کیا جائے پس تم ان دنوں میں قسرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ تقبیر یعنی اللہ اکبر اور تحمید یعنی الحمدللہ پڑھا کرو اسے امام احمد نے نبایت کیا ہے خوشیوں کے موقع پر تقبیرات پڑھنا مسنون ہے جیسا کہ عیدین کے موقع پر دیگر خوشیوں کے موقع پر اور کسی خوشخبری کی اطلاع ملتے ہوئے بھی تقبیر پڑھنا مسنون ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مجھے امید ہے آدھی جنت تم یعنی میری امت کے لوگوں سے بھری ہوگی تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ہم نے یہ سن کر اللہ کی کبریائی بیان کی اور تقبیر بلند کی اسے بخاری نے روایت کیا ہے اسی طرح سورج یا چاند کے گرہن جیسی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کسی نشانی کو دیکھ کر یا کسی تعجب خیز اور حیرت انگیز کام کے رونما ہونے پر تقبیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تازیم و تقیر بیان کرنی چاہیے جیسا کہ کچھ لوگوں نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ترخواست کی کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے کوئی درخت متعین کر دیں جس کے پاس جا کر وہ تبرک حاصل کیا کریں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ اکبر یہ تو اسی طرح ہوا جس طرح بنی اسرائیل نے کہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے کوئی معبود بنا دے جیسے ان کے کچھ معبود ہیں سفر کا آغاز کرتے ہوئے کبھی انسان کو حضن و ملال غم اور خوف کی قفیہ تلاحق ہوتی ہے تو اس وقت تکبیرات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعظیم و توقیر بنان کرنا مسافر کے لئے رفیقے سفر اور خوف صدا شخص کے لئے باعث اتمنان ثابت ہوتا ہے جیسا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر نکلتے ہوئے جب اپنی سواری پر سوار ہوتے تو تین بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھا کرتے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور ہر قسم کی عظیم مخلوقات بلند جگہوں وغیرہ کو دیکھ کر بھی تکبیر پڑھنا مشروع ہے جیسا کہ جابیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ہم جب بلند جگہ پر چڑھتے تو تکبیرات کہتے اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی جب کسی بلند زمین پر چڑھتے تو تکبیرات پڑھتے اور ایک مسلمان اپنے دن کا اختتام تکبیرات سے کرتا ہے جب اپنے بستر کی جانی بڑھتا ہے تو اپنے رب کی تسبیح و تحمید تین تیس تین تیس بار پڑھتا ہے اور اس کی تکبیر یعنی اللہ اکبر چونتیس بار پڑھتا ہے بڑے مقامات اور عظیم جگہوں پر تکبیر پڑھنا بھی مشروع ہے ہدایت ایسی نعمت ہے جس پر شکر ادا کرنا چاہیے اس کا شکر یہ ہے کہ انسان تکبیرات پڑھے کہ اس کے مالک نے اسے اپنے دین کے معالم کی طرف نشان دہی کر دی ہے جیسا کہ شاہد باری تعالی ہے ہرگز اللہ تعالی کو ان قربانیوں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے لیکن اسے تو وہ تقوی پہنچتا ہے جو تمہارے اندر ہے اسی طرح اللہ تعالی نے ان جانور کو تمہارے لئے مسخر کر دی ہے تاکہ تم اللہ تعالی کی تکبیرات بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دیا ہے اور اسی طرح اس کا شکر یہ ہے کہ اس اللہ رب العزت کی نعمت پر اور شکر ادا کیا جائے کہ اس نے تمہیں ہدایت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جیسا کہ شاہد باری اسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہدایت رزق اور نصرت و مدد ملنے پر تکبیرات کہنا مشروع ہے کیونکہ یہ تینوں وہ سب سے عظیم نعمتیں ہیں جنہیں بندہ طلب کرتا ہے اور مانگتا ہے اور بندے کے تمام مفاد و مسالح بھی انہی تینوں میں مزمر ہیں اور اللہ حق پر یہ وہ عظیم کلمہ ہے کہ اللہ تعالی نے جسے پڑھنے کا حکم دیا ہے تاکہ اس کی کبریائی دلوں پر غالب آ جائے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اور تو اپنے رب کی ہی بڑائی بیان کر قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل عرب کے ہاں تعظیم و توقیر بیان کرنے کے لیے کلمہ اللہ اکبر سے بڑھ کر کوئی فصیح و بلیگ لفظ نہیں ہے یہ کلمہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالی نے لوگوں کی تخلیق کی ہے جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص فطرت پر ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور اس کا عجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے اس کے ذریعے بلند و بلد درجات کو حاصل کیا جا سکتا ہے یہ ان کلمات میں سے ہے جنہیں اللہ تعالی پسند فرماتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ چار کلمات اللہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہیں اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور ہر تقبیر صدقہ ہے اسے بھی مسلم نے روایت کیا ہے اور فرشتے آسمان و دنیا تک ایسی مجالی سے ذکر کو اپنے پروں کے ذریعے گھیر لیتے ہیں جن میں اللہ تعالی کی تسبیح اور تقبیر و بڑائی بیان کی جاتی ہے اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے تقبیر و تحمید اور تسبیح کے ذریعے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے دریئے سنا لوگوں میں سے ایک شخص گویا ہوا اللہ اکبر کبیر و الحمدللہ کثیر و سبحان اللہ بکرتن و اصیل یعنی اللہ بہت بڑا ہے تمام تعریفیں اللہ تعالی ہی کے لیے ہیں اور صبح و شام اللہ تعالی کی ہی پاکی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ فلا فلا کلمات کس نے ادا کیے ہیں لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا ہے اللہ کے سلیہ کلمات میں نے ادا کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کلمات پر تعجب ہوا کہ ان کی وجہ سے آسمان کے دروازے کھول دئیے گئے اسے مسلم نے روایت کیا ہے یہ ترازوں میں بھی بہت وزنی ہیں دیسا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واہ یہ پانچ چیزیں ترازوں میں کتنی بھاری ہیں اور سقیل ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے مسلمانوں ان معروضات کے بعد گزارش ہے کہ اللہ تعالی بہت بڑا اور سب سے بڑا ہے اس کی کبرئی آسمان و زمین والوں کے دنوں میں ہے اللہ تعالی کی کبرئی ایسا عمر ہے جس کی حقیقت کو پانے اس کا تصور کرنے اور اس کی کیفیت کو معلوم کرنے سے عقلیں آجی تو بے بس ہیں بندوں کے نفوس میں تازیم و توقیب سے متعلقہ جو بھی خیال آتا ہے اللہ تعالی کی ذات اس سے کہیں بڑی ہے دیسا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا اسی طرح زمین کو ایک انگلی پر درختوں کو ایک انگلی پر پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر پھر فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور مومن اس رب کبیر پر توقل و بھروسہ کرتا ہے اپنے معاملات اسی کے سپرد کرتا ہے اور اس اکیلے کو ہی پکارتا ہے اور اسی سے اپنا تعلق رکھتا ہے ارشاد باری تعالی ہے اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کرنے کا حق ہے حالانکہ زمین ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی بھی ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بنا رہے ہیں اللہ میرے اور آپ کے لئے قرآن عظیم کو باعث برکت بنائے اس کی آیات اور ذکر حکیم سے ہمیں نفع پہنچائے میں نے جو کہا آپ لوگوں نے سنا میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اپنے لئے اور آپ سب کے لئے استغفار کرتا ہوں آپ بھی استغفار کرو یقیناً وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے تمام طریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اس کے حسانات پر اور ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور عنامات پر میں اللہ کی عظمت شان کا اطراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بے شمار درود و سلام ناظر ہیں آپ پر آپ کے آل پر اور صحابہ اکرام پر مسلمانوں بندوں کی سعادت مندی صلاح و درستی اور ان کے لئے نعمتیں اسی صورت میں مویسر آئیں گی جب وہ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کریں گے وہ اکیلا ہی ان کا مطلوبہ مقصود ہوگا اس کی معرفت و بہتان ان کی آنکھ ہوگی ٹھنڈک ہوگی اور ربوبیت کے خصائص میں سے ایک کبرائی بھی ہے اور مخلوق میں سے اگر کوئی اسے اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ڈانٹا ہے اور اسے ڈرائیا ہے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی کبرائی سب سے عظیم اور وسیطہ رہے تو اس کے لئے چادر کا لفظ انتہائی موضوع اور مناسب ہے لہٰذا بندے کو زمین میں گھمنڈی اور مخلوق پر اتنانے تقبر کرنے ظلم کرنے اور بڑا پانظہر کرنے سے بچنا چاہیے مخلوق کو جس قدر بھی قوت و طاقت اور غلبہ مل جائے پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات خدرت و غلبے کے لحاظ سے اس سے اوپر ہے جس کو پفتہ یقین اور علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی کبیر ہے تو اس کی خشیت الہی میں اضافہ ہو جاتا ہے چنانچہ وہ اس کی تعظیم کرنے لگتا ہے وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے احسن طریقے سے اس کی عبادت انجام دیتا ہے اس کے دل سے تکبر اجب خود پسندی اور ریاکاری جاتی رہتی ہے اور جنت تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی اپنے آج زوین کے سار مومن بندوں کے لئے ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ آخرت کا گھر جنت ہم انہیں دیں گے جو نہ زمین میں کسی طرح اونچہ ہونے کا ارادہ کرتے ہیں اور نہ کسی فساد کا اور اچھا انجام متقیلوں کے لئے ہے پھر جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درد و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے 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 سارے جہانوں کے پارنہار تم مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو قرآن پر عمل کرنے اور تیری شریعت کو لاغو کرنے کی توفیق اتا فرما اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی اتا فرما اور آزاب جہنم سے نجاہ اتا فرما اے ہمارے رب ہم نے بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والے ہمیں ہو جائیں گے اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ ہم پر باران رحمت کا نزول فرما اے اللہ ہمیں قانتین مایوس لوگوں میں شامل نہ فرما اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ عدل کا بھلائی کا اور قرابط داروں کو مالی دعاون دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں ناشاہشتہ حرکتوں ظلم و زیادی سے رکتا ہے وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور وہ اللہ جو عظمت اور جلالت بانہ ہے اسے یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرو وہ تمہیں اور زیادہ ادا کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑی چیز ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی بخبر ہے